دو قومی نظریہ کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھئے گا پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے ترقی کرنے کے لیے بناتا تو یہ ترقی اندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی کچھی سڑکوں پہ چلنا ہے ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بھی یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا آپ نے پاکستان کیوں بنایا اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے فاشی اور یعنی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں رشوت خوری بھتہ خوری اور نجائز فروشی سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں پاکستان کیوں بنا کیوں اتنی ساری چالیس ہزار لوگوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دیں دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی یا سب سے بڑی جو پاکستان بنایا یہ سب سے بڑی ہجرت تھی اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں کیوں اتنا کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلیزم نہ وہاں خالی جمہوریت کا راغ حلا پر جائے گا بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ یہ انوان بنایا گیا غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنیں گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا جاگیردار کی اور غریب کی تفریخ ختم ہوگی جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا غریب کے بچے کو ملے گا وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیقِ اکبر کرتے تھے وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی اسے دیا جائے گا فقر کا دور دورہ ہوگا سادگی کا حسن ہوگا اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شہرِ خدا نے عطا فرمایا تھا اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا اس سوچ کی بنیاد پر اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی دو قومی نظریہ کمانا یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہیں مسلمان ایک الگ قوم ہیں ان کا رہنا سینہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا الگ ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارے معاملات الگ ہیں تہذیب و تمدن الگ ہے لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں اس دو قومی نظریہ کی بنیاد پر دو قومی نظریہ پہلے تو علام اقبال اس کے قائل نہیں تھے علام اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ اقبال نے لکھا تھا پھر اقبال کہتا ہے میری سوچ بدلی اور پھر میں نے کہا کہ نہیں خطوں کے زور پہ نہیں آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاش آپ جو تقسیم کریں گے یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی یہ تو ان کی ذاتی لڑانیاں تھی چھوٹا سا دبائی بن گیا چھوٹا سا مسکت تھوٹا زابو زابی یہ تو ان کی ذاتی لڑانیاں تھی قبیلوں کی لڑانیاں تھی جنگیں تھی چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے لگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ گئے ہم سردار علیدہ سے ہیں اس لیے ہم علید کی پسند ہیں